دوستو ڈھیلوے کے اندر ویسے تو بہت ساری پوسٹ آئی ہوئی ہیں میٹرک کی بیس پر لیکن یہاں پر ساتھ میں انہوں نے ڈیپلومہ بھی مانگا ہوئے لیکن یہ ایسی پوسٹ ہے اسسسٹنٹ سٹیشن ماسٹر کی جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی ڈیپلومہ کی ضرورت نہیں ہے تاہم دو سو پچیس سیٹے ہیں اور ڈیویئن وائز کی بات کریں تو پورے پاکستان سے آپ اپلے کر سکتے ہیں پشاور ڈیویئن کی بارہ سٹے ہیں اب کوئی بھی پشاور ڈیویئن میں تے تو وہ اپلے کر سکتے ہیں راول پنڈی ڈیویئن کے دس سٹے ہیں لاہور ڈیویئن کی چودہ ملتان ڈیویئن کی گیارہ سکھر کی ایک سو چودہ کوئٹہ کی ساتھ اور کراچی کی ستاون سٹے ہیں اپلے کر سکتے ہیں اب 6 مات انہوں نے کمپیٹر کورس مانگا ہوئے تو وہ آپ لوگوں کو چاہیے آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے لئے آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو بھی اپلے کر دیں کیونکہ بعد میں بھی سم ٹائم موقع دے دیتے ہیں سیلیکشن کے بعد کہ آپ اس کو اپلے کر سکیں اور کورس پورا کر سکیں اپلے کرنے کے لئے یہ ویب سائٹ ہے پاکریل ڈاٹ کو ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ سے اپنے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس سٹیشن ماسٹر کی جو سیلری یا سٹارٹنگ سیلری وہ تقریباً چودہ سکیل پر ہے تو آپ کی سیلری فیفٹی فیفٹی فائیو تک ہوگی تو یہ اچھے خاصا آپ لوگوں کے لئے اپرچنیٹی بن جاتی ہے اور ان کے زیادہ ڈیوٹی بھی نہیں ہوتی آرام سے کون سے بیٹھے رہے تھے اوکے جی تو ہم بات کر لیتے ہیں اس ویب سائٹ سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اپنا فارم اور فارم تھوڑا سا سمجھنے والے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ ہے اٹھائیس اگس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں فارم تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوتا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیسے فیل کرنا ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیڈ فارم انہوں نے اپنا دیا ہوا ہے اب اس کو سمجھنا یوں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نیم آف اپلیکنٹ یہاں پر اب آپ نے اپنا نیم کیا لکھنا ہے بھئی اس ڈبے میں کیسے آئے گا اس سے فاردہ نیم دیا ہوئے پوست اپلائیڈ یہ سارے چیزیں دیوئے تو اس کو آپ نے کیسے فیل کرنا ہے یہ تھوڑا سا سمجھ تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ میں سمجھاتا ہوں اب آپ نے اپنا اپلیکنٹ نیم جو ہے یا اپنے باقی ڈیٹیل کیسے دینی ہے آپ نے اوپر سے نیچے اس کو فیل کرنا ہے یعنی کہ یہاں پر دیکھیں ڈبہ بنا ہوئے اوپر سے نیچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منیچے لائنے وغیرہ آ رہا کر آپ کسی کمپٹر والے کے پاس آلے جائیں گے تو وہ آپ کی لائنے ختم کر کے دے دے گا ساتھ میں آپ اسے کہیں گے تو اس طرح کا فارم بھی بنا کر دے گا تو آپ اس کا ڈاؤنلوڈ یا پرنٹ کروا ہے اب اس کو آپ ٹائپ بھی کروا سکتے ہیں ٹائپ کروا کے بھی فیل کر سکتے ہیں اور آپ ہاتھ سے بھی فیل کر سکتے ہیں لیکن ضروری معلومات ہے کچھ وہ سمجھ لیجئے گا اس طرح سے فادر نیم آپ پورا لکھ لیں گے اپنا اور اس کے بعد پوسٹ اپلائیڈ فور کونسی پوسٹ کے لئے آپ اپلیک کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ سٹیشن ماسٹر کے لئے اپلیک کر گے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں شناخت کا نمبر آپ لکھیں گے اوپر سے نیچے اور ڈیٹ آف برث لکھیں گے کہ آپ کی ڈیٹ آف برث کب تھی جنڈر اپنا بتانا ہے میل فیمیل اپلیک کر سکتے ہیں اور ڈومی سائل بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ڈومی سائل کس طریقہ ہے ساتھ میں صوبہ بھی منچن کرنا ہے ریلیجین آپ اپنا بتانے گے پوسٹر ایڈریس بتانے گے یعنی جو آپ کے گھر کا ایڈریس ہے کونٹیکٹ نمبر بتانا ہے اور اس کے بعد آپ نے بتان کرنا ہے کہ آپ ڈی سیبل ہے یا نہیں ہے اس پہ آپ نے یا سنو کرنا ہے پھر ایڈیوکیشن کولیفیکیشن سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ نے اپنی انفارمیشن اس طرح ہوریزنٹل لائنوں میں دینی ہے ڈگری لکھیں گے مثلاً میٹرک اس کے ساتھ والے ڈیوی میں ٹوٹر مارکس لکھیں گے جتنے ہیں آپ کے میٹرک کے اور پھر اپٹین مارکس آپ نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں اور اس کی ڈیوی یا کونسی بنتے وہ آپ کی ریزل کارڈ پر لکھی ہوگی اور بور یونیورسٹی کا نام لکھیں گے کسی کا بائیس لاہور ہے تو بائیس لاہور لکھ لیں بائیس ملتان بائیس سرگودہ اس طرح آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنی انٹر میڈیئٹ کے دیں گے آپ کے ایف ای ایف ای سی ای جو بھی ہے وہ آپ نے بتانے ہیں پھر وہ اس کے مارکس پورے کرنے ہیں پھر آپ نے یونیورسٹی کی کولیفیکیشن دینی ہے اب اگر آپ کا اینول سسٹم تو یونیورسٹی میں تو پھر ڈوییاں نہیں بنے گی اگر آپ کا سمیسٹر سسٹم ہے تو پھر آپ س دے دینی ہے تو یہ اپلیکشن فارم اس اس طرح فل کرنا ہے آپ نے اور اس کو آپ ایڈٹ کروا کے فل کرنے تو بھی ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی اپلیکشن فارم تو پھر پھرو پیچھر لے نی ہے اور اسے سکین کرنے کے بعد آپ نے اس اپلیکشن فارم کو بھیج دینا ہے اس ای آڈریس پر جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پر یہ آپ کو ایمیل نظر آ رہی ہے دیکھیں سی پیو ایڈ پاک ریل ٹاٹ کو ٹاٹ پی کے یہاں پر آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم ایمیل بھی کر دینا ہے لیکن آپ نے صرف ایمیل نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس بھی اٹیج کرنے ہیں اور بھی کچھ ضروری ہدایات ہیں وہ کیا کیا ہیں یہاں پر آپ کو بتا رہے کہ آپ نے سائن فارمز اس فارم کے اینڈ پر آپ کو سگنیچر کو اپشن نظر آ رہی ہے پر آپ نے اپنے سگنیچر بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سائن فارم ہو جائے گا یہ ہوگی سائن فارم یعنی کہ سگنیچر ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا اٹیج کرنے ہیں سائن کرنے فارم کو اٹیسٹڈ کوپیز آپ نے لگانی ہے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس کی جتنی جتنی جو دو ڈگری آپ لکھیں گے اور اٹیسٹ مہر لگوانی ہے تو یہ کوئی بھی آپ کوئی بھی بندوں جانے والا نہ جانے والا لیکن گورمنٹ کا ہو کم سے کم سولنسکیل کا ہو یا اس سے اوپر ہو تو اس سے آپ اٹیسٹ کروا سکتے ہیں سی این ایسی کی بھی ایک کوپی آپ نے لگانی ہے اٹیسٹ کروا گیا دھو میسائل کی بھی اٹیسٹ کروانی ہے اینڈ ٹو فریش پاسپورٹ سائز فوٹوگراف بھی آپ نے اٹیسٹ کروانی ہے فرانٹ سے بیک سے جیسے مجھے کروالے یہ چیزیں آپ نے ٹیسٹ کروانی ہے اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے تھری پوسٹل انویلپس لینے آپ نے پوسٹ آفیس میں یا ڈاہ خانے میں چلے جانے ہیں وہاں سے تین لفافے لینے ہیں اور ان کے اوپر اپنا ریٹرن اڈریس لکھنے ہیں آپ کی گھر کا ڈریس لکھنے ہیں اپنا نام اور گھر کا ڈریس ان لفافے کے اوپر آپ نے خود لکھ جانے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ کو وہ واپس بھیجیں گے آپ کی جو سلپ ہوگی جو معلومات ہوگی جو ریپلائی ہوگا جو ریسپونس ہوگا انہیں واپس بھیجنا ہے پہلے لفافے میں آپ کو وہ بھیجیں گے آپ کی سلپ جب آپ کا ریٹرن ٹیسٹ ہونے ہوگا دوسرے لفافے میں انہوں نے آپ کو کیا بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوگا انترگویو کا اس کے لئے بلائیں گے اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تیسرے لفافے میں انہوں نے آپ لوگوں کو کیا بھیجنا ہوگا آپ سلیکشن لیٹر یا پونٹمنٹ لیٹر بھیجنا ہوگا جہاں پر اگر آپ انٹرویو بھی کلیر کر جاتے ہیں تو اس لئے انہوں نے ابھی سے تین لفافے منگوا لی ہیں تو یہ ہو گیا معلومات اپلے کرنے کی اس کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو کہاں پر بھیجنا ہوگا یہ ایڈیس نظر آ رہا ہے چیف پرسنل آفیسر پاکسنا ریلویز ہیڈ کوارٹرز آفیس ایمپریس روڈ لاہور کے آپ نے یہ بھیجنی ہے تو یہ جو ہے پوری معلومات اپلیکیشن کی میں نے بھیجوا دیا اگر آپ گورنمنٹ ڈیپلوئیں تو پھر آپ نے اس کے لئے پروپر چینل کو فالو کرنے اپنے گورنمنٹ صدارے سے اجازت ملینی ہے اب یہاں پر ایک بات اور بتا دوں ستر پرسنٹ آپ کے ریٹن ڈیسک کے ہم سکی ہو جاؤں گے اور تیس پرسنٹ انٹرویو کے ہوں گے یہ کرائیٹیریہ ہوگا تو اس کے مطلب اگر آپ ریٹن ڈیسک میں کافی اچھا پرفارم کرتے تو پھر آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اب اس کے ریٹن ڈیسک کس طرح سے ہونے کیا کیا ہوتا ہے پاس پیپرز ہوئے ہیں وہ آپ کو ہم انشاءاللہ شیئر کر دیں گے تو اس کے لئے آپ کو کچھ رہنے چینل سبسکرائب پھر کے بیل اکانون کر لینے تاکہ کس اپ ڈیٹ سے رہنے جائے اب ایک تو اس میں امپورٹن جوب ہے سسٹن سٹیشن ماسٹر کی ساتھ میں سب انجینئر کی بھی کافی زیادہ پوسٹ ہیں کچھ میکنیکل ہیں کچھ ڈرافٹ مین ورکشاپ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ٹیلی کام کے بھی ہیں انجینئر سب انجینئر ٹیلی کام سگنلز کے بھی انجینئر کی ان کو چاہیئے اور اس کے ساتھ الیکٹریکل ڈیزل یہ والے انجینئر بھی چاہیئے ہیڈکوارٹرز بھی چاہیئے ہیڈکوارٹرز اور سانسے سیول پرمننٹ ویوٹس بریج بھی ان کو انجینئر چاہیئے تو اس کے لئے آپ کے پاس میٹرک ہونے چاہیئے اور اس سے متعلقہ ڈپلومہ یا پھر ڈی اے کے ڈپلومہ بھی انہوں نے کچھ ڈگریز میں مانگا ہوا ہے تو وہ آپ اس استحار کو نالوڈ کر کے بھی اسی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور فارم کے ساتھ ہی ایڈوٹائزمنٹ یعنی کہ ایڈوٹائزمنٹ کے نیچے ہی فارم دیا ہوا ہے تو یہ آپ کو پریشان پھر بعد میں نہ ہو جائے کہ فارم تو نظر آ رہے لیکن ایڈوٹائزمنٹ نظر نہیں آ رہی تو یہ جی میں نے پوری معلومات امید ہے آپ کو دے دیا ہے اس جاب کے حوالے سے اور اس پر اپلیکیشن کے لحاظ سے اور اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کمینٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور دوستو اگر آپ نے سولیڈ پینل سکیم کے لئے آن لین اپلائی نہیں کیا تو اس کے لئے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بھی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں اور ساتھ میں انٹیلیجنس بیورو کے اندر کافی اچھی جابز آئی ہوئی ہیں کانسٹیبل کی بھی آئی ہوئی ہیں اے ایس ای کی بھی آئی ہوئی ہیں تو یہ جابز کے اوپر آپ اپلی کرنا چاہیں اس کے لئے بھی ایج لیمیٹ 18 سے 30 سال ہے تو کافی زیادہ جو ہیں ایج ریلیکسیشن ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو فارم کیسے فیل کرنا ہے کس کی سٹیپ سے گزرن ہوگا یہ پوری معلومات بھی ہم آئی بی کی لحاظ سے وقتاً فوقتاً آپ کو دے رہے ہیں تو سکرین پر جیسے نظر آ رہے تھا ہم نے اسی طرح کی ویڈیو آپ کو میری چینل پر مل جائے گی تو جائیں ابھی آن لائن اپلائی کریں آئی بی کے اوپر اور اس میں کوئی فیس بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی تو آئی بی انٹیلیجنس بیورو اچھا ہی دارہ ہے اور اس کے ساتھ آپ آئی ایس ایک انڈر بھی کام کرتے ہیں تو آپ کی پرموشن بھی ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو زیادہ زیادہ سہولیات اور مرات بھی دی جاتی ہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور مزید بہت ساری جوپ تو گورنمنٹ پر جیکس بھی آپ کو میری چینل پر مل جائیں گی تو ان کے بھی ویسٹ کریں اللہ آپ سب کا حمیہ ناشر ہو اللہ آپ سب کو حمیہ بھی رسیب فرمائے اللہ حافظ